عباس جب کے جانب باغ جناں گئے عباس جب کے جانب باغ جناں گئے لے کر ہزار شان سے رن کو نشان چلے عباس جب کے جانب باغ جناں چلے لے کر ہزار شان سے رن کو نشان چلے زوجہ پکاری اے میرے والی کہاں چلے بولے جہاں سے اب نہ پھریں گے وہاں چلے اب آخری ودا کی باری نہ آئے گی آئی ہے خب کی ناج ہماری نہ آئے گی عباس جب کے جانب باغ جب مشک بھل کر نہر سے عباس غازی ہی گھر چلے جب مشک بھل کر نہر سے عباس غازی ہی گھر چلے ایک جانب کو سر بھر لیا اور خلد سے حیدر چلے ہمراہ پیغمبر چلے حمزہ چلے جعفر چلے میدان میں رستہ روکنے کپار کے لشکر چلے آئے آئے گھٹا سی فوجے کی کالے علم کھولے ہوئے عباس پہنچے عبشے ساتے غی دو دم دیئے جب مشک بھر کے جب سکینہ پہ بہت پیاما پیاس نے تغیانی کی جب سکینہ نے بہو پیاس کی تغیانی کی چشمہ چشم سے عشقوں نے فراوانی کی رو رو کہتی تھی کہ ایک بھون نہ دی پانی کی خوب آجاز میرے باپ کی مہمانی کی کیا غضب ہے کہ پیے لشکرے آدھا پانی کیا غضب ہے کہ پیے لشکرے آدھا پانی دو دو دن پائے نہ احمد کا نوازہ پانی جب سکینہ پہ بہو پانی حضرت عباد شاہِ لا فتح کے شیر ہیں حضرت عباد شاہِ لا فتح کے شیر ہیں خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں کیا نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل ہے دو فتح کے شیر ہیں حضرت عباد شاہِ لا فتح کے شیر ہیں دریا سے سکینہ کا جو سکا نکلا سکائی کا ارمان نہ اسلا نکلا پانی میں ملا لہو جو بہ کر تو کہا دریا بھی میرے خون کا پیاشا نکلا بس نہیں پڑھا چاہے فاتح دی کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں دی کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم ازا خانے کی دہلیس پہ سو جاتے ہیں ہم ازا خانے کی دہلیس پہ سو جاتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے شہ کی ازا کافی ہے ہشر میں فاطمہ زہرہ کی دعا کافی ہے اور چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے کہ آشمی چاند وفاؤں کا سمندر نکلا جو تمنا علی بازو سرور نکلا جس کی حیبت سے مچی فوج ادو میں حل چل جس کی حیبت سے مچی فوج ادو میں حل چل رن میں حیدر کا پسر ہو بہو حیدر نکلا یوں تو ہر روز درگاہ میں ہم جاتے ہیں یوں تو ہر روز درگاہ میں ہم جاتے ہیں پھر بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کم جاتے ہیں جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے جیسے ایک بھائی کسی بھائی سے ملنے جائے یوں ازا خان سرور میں علم جاتے ہیں اور صرف برفیلی ہواوں سے نہیں جمتا لہو صرف برفیلی ہواوں سے نہیں جمتا لہو خون عباس کی حیبت سے بھی جم جاتے ہیں خون عباس کے حیبت سے بھی جم جاتے ہیں سلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ ایک رجز مولا بس کا کہ مجھ کو احمد کے گھرانے کا گوھر کہتے ہیں مجھ کو احمد کے گھرانے کا گوھر کہتے ہیں مجھ کو زہرہ کی دعاوں کا اثر کہتے ہیں شیر محبوب خدا اپنا پسر کہتے ہیں شیر محبوب خدا اپنا پسر کہتے ہیں بنت احمد کے جگر اپنا جگر کہتے ہیں کہ لشکرِ دی کے علمدار کا کاس ہوں میں یہ زمانہ مجھے پہچان لے عباس ہوں میں اپنی آنکھوں میں جلالت کا اثر رکھتا ہوں اپنی آنکھوں میں جلالت کا اثر رکھتا ہوں اپنے القاب میں حاشم کا قمر رکھتا ہوں کتنی قوت ہے تیری میں یہ خبر رکھتا ہوں آؤگے خوف میں حیدر کا حنر رکھتا ہوں آؤگے خوف میں حیدر کا حنر رکھتا ہوں آؤں مقتل میں تو لاشو کا شہر دیکھو گے آؤں مقتل میں تو لاشو کا شہر دیکھو گے میرے ہر وار میں خالق کا قہر دیکھو گے حکم آقا سے اگر مجھ کو اجازت ہوگی مولا فرما رہے ہیں کہ حکم آقا سے اگر مجھ کو اجازت ہوگی بعد اسفین یہاں میری شجاعت ہوگی جھومتی غیز میں حیدر کی شباحت ہوگی آج میدان میں کربل کے قیامت ہوگی مجھ کو پہچان لو اس دور کا حیدر ہوں میں مجھ کو پہچان لو اس دور کا حیدر ہوں میں نسل مرحب کے لیے فاتح خائبر ہوں میں یہ بند اتنی جرت کہ تو شبیر کے ذاکر سے لڑے اتنی جرت کہ تو شبیر کے ذاکر سے لڑے اسیر نفس بھلا کیا کسی صابر سے لڑے ہو کے ناشکر تو اللہ کے شاکر سے لڑے ہو کے ناشکر تو اللہ کے شاکر سے لڑے کیا نہ جس کی بھلاوقات کے تاہر سے لڑے شہر خالق کی شجاعت کی ربائی ہوں میں یہی کافی ہے کہ شبیر کا بھائی ہوں میں یہی کافی ہے کہ شبیر کا بھائی ہوں میں ذات خالق کی طرح سب پہ مہربان ہیں یہ ذات خالق کی طرح سب پہ مہربان ہیں یہ چادر زینب کبرا کے نگہبان ہیں یہ ہے جو قرآن میں وہ سورہ امران ہیں یہ ہے جو قرآن میں وہ سورہ امران ہیں یہ حافظو جان لو کہ بولتا پران ہے یہ عمر بھر کرتا رہوں مدھخانی ان کی عمر بھر کرتا رہوں مدھخانی ان کی دل واصف کی ہے تمنا یہ دل واصف کی تمنا ہے غلامی ان کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قاضی میں اجازت ہو تو گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے اب پیمان عمر ایک دن برنا ہے ہاں توشہ آخرت مہیا کر لے ہاں توشہ آخرت مہیا کر لے کیوں کہ غافل تجھے دنیاوں سے سفر کرنا ہے آئین قدرت پہ جلا ہے ان سے میعار وفا نام خدا ہے ان سے کیوں کہ تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتے ہیں بخشش ہے انعیت ہے عطا ہے ان سے بس ایک سلام میرانیس کا عمر کا فیض ہے جس پنجتن کسی سے تولانا چاہیے جس پنجتن کسی سے تولانا چاہیے غیرس خدا کسی کا بھروسانا چاہیے خادم امیدوار حضوری ہے اے حسین چاہے اگر حضور تو پھر کیا نہ چاہیے ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے تقرار کیا ہے زندگی مستعار میں تقرار کیا ہے زندگی مستعار میں اے موت بار بار تقاضا نہ چاہیے راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب ایزا بھی چار دن ہو تو شکوانا چاہیے ہر ایک کے واسطے ہے ترقی بقدر حال ہر ایک کے واسطے ہے ترقی بقدر حال اسفل کو فکر منصب اعلیٰ نہ چاہیے ہر کوہ پر نہ ہوگی تجلی مثال تور ہر کوہ پر نہ ہوگی تجلی مثال تور ہر ہاتھ کے لیے ید بیضہ نہ چاہیے کھانے کو رزق رہنے کو گھر اور لہت کو جان کھانے کو رزق رہنے کو گھر اور لہت کو جان دنیا میں ایک جان کو کیا کیا نہ چاہیے کہتے تھے شاہ پیاس میں لذت ہی اور ہے اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم کہتے تھے شاہ پیاس میں لذت ہی اور ہے دریا کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا نہ چاہیے سغران شاہدین کو لکھا خط تو بھیجئے سغران شاہدین کو لکھا خط تو بھیجئے گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے کپڑے سفید پہنے جو قاسم نے بولی ماں کپڑے سفید پہنے جو قاسم نے بولی ماں اتنی بھی سادگی نہ دولہا نہ چاہیے دولہا نے عرض کی کہ اجل ہے گلے کا ہار دولہا نے عرض کی کہ اجل ہے گلے کا ہار اچھے ہنرے پہ مرنے والوں کے سہرا نہ چاہیے پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے شاہ بی بی محال شے کی تمنہ نہ چاہیے ثابت قدم رہے رہے حق میں مثال شمہ گردن سے سر جدا ہو تو پھروا نہ چاہیے اور عباس عباس گرد پھرتے تو کہتے تھے شاہدی عباس گرد پھرتے تو کہتے تھے شاہدی تکلیف اتنی ہے میرے شہدہ نہ چاہیے کہتی تھی فضہ شام میں بازاریوں ہٹو زہرا کی بیٹیوں کا تھا ماشا نہ چاہیے اس لیے کہ یہ کون بی بیاں ہیں یہ کون بی بیاں ہیں تمہیں کچھ نہیں خبر یہ کون بی بیاں ہیں تمہیں کچھ نہیں خبر آلِ رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے مرقد چراغ داق سے روشن رہے انیس مرقد چراغ داق سے روشن رہے انیس مرقد چراغ داق سے روشن رہے انیس ستم شہر انیس ستم ایسا انیس اور کسی کو پیشانی کردیو ہیں بھائیں نے یہاں اللہ 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 فاتحہ دو شیر آپ کی خدمت میں عشق احمد کا جو دعویٰ ہے ازادار بنو عشق احمد کا جو دعویٰ ہے ازادار بنو یہ ازاداری محمد سے وفاداری ہے یہ ازاداری محمد سے وفاداری ہے اور ایک شیر طالب بیعت کو رسوائی ہوئی دونوں جگہ طالب بیعت کو رسوائی ہوئی دونوں جگہ کربلا میں بھائی سے اور شام میں ہمشیر سے کربلا میں بھائی سے اور شام میں ہمشیر سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے چند اشار غمِ حسین سلامت غمِ حسین سلامت بدیدہِ زینب غمِ حسین سلامت بدیدہِ زینب بہشتِ لطف و دہن ہے وزیفہِ زینب بہشتِ لطف و دہن ہے وزیفہِ زینب سجا کے آنکھوں میں رکھئے اساسہِ زینب سجا کے آنکھوں میں رکھئے اساسہِ زینب یہ کربلا ہے مکمل نبشتہِ زینب سماعتوں کے مدینے ہوئے ہیں یوں آباد سماعتوں کے مدینے ہوئے ہیں یوں آباد کرشمہ قلم کے آنکھ سے آسو کرشمہ سازی مجلس بصدقہِ زینب سماعتوں کے مدینے ہوئے ہیں یوں آباد کرشمہ سازی مجلس بصدقہِ زینب یہ شیر سماعت فرمائے مومنین قلم کی آنکھوں سے آسو نکلنے لگتے ہیں قلم کی آنکھوں سے آسو نکلنے لگتے ہیں میں چاہتا ہوں جو لکھنا قصیدہِ زینب عضا کے فرش پہ آ کر عدب سے بیٹھئے گا عضا کے فرش پہ آ کر عدب سے بیٹھئے گا نصیب سے یہ ملا ہے خزانہِ زینب وہ تاہیات ستم کے خلاف بولے گا وہ تاہیات ستم کے خلاف بولے گا جو پہلے شرحِ روایاتِ خطبہِ زینب اگر حسین تک اپنی رسائی چاہتے ہو اگر حسین تک اپنی رسائی چاہتے ہو تو پھر دعاوں میں رکھنا وسیلہِ زینب حسینیت کا لہو کتنا سر فراز ہوا حسینیت کا لہو کتنا سر فراز ہوا پسے حسین یہ سب ہے کرشمہِ زینب ستم کے چہرے پہ لانت کی خاک ڈال گیا ستم کے چہرے پہ لانت کی خاک ڈال گیا دیارِ شامِ بلا میں اشارہِ زینب دیارِ شامِ بلا میں اشارہِ زینب حجومِ کوفہِ نامہربان کے چہرے پر حجومِ کوفہِ نامہربان کے چہرے پر سرخ سرخ ابھی ضربِ خود بہے زینب شکستہ کر دیا کوفہِ کی بربریت کو شکستہ کر دیا کوفہِ کی بربریت کو علی کے تیخ کا حاصل حجزب ہے زینب یہ وہ بہن ہے جو مقصد کو زندگی دے گی شیر سنوئے یہ وہ بہن ہے یہ وہ بہن ہے جو مقصد کو زندگی دے گی حسین جان رہے ہیں ارادہِ زینب ستم کی بھیڑی چادر ستم کی بھیڑ میں لہجے کی اوھلی چادر اس احتیاط کی حد میں ہے پردہِ زینب غموں کی دھوپ میں غموں کی دھوپ رسن بستگی کی عالم میں تمام ہوتا رہا پھر یہ سجدہِ زینب ردائے شامِ غریبہ کو سل رہا ہے ابھی ردائے شامِ غریبہ کو سل رہا ہے ابھی ابھی ہے سب کی منزل میں گریہِ زینب دیکھا جو دیکھا ہاتھ لجامِ فرس پہ بیٹی کے جو دیکھا ہاتھ لجامِ فرس پہ بیٹی کے علی نے چوم لیے بڑھ کے چہرے زینب سل رہا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رسول اللہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مشہور و معروف حدیثیں ہیں ایک ہے کہ زینوں مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اور کیا ہو اور ایک دوسری حدیث یہ بھی بہت مشہور و معروف ہے کہ اول نا محمد و اوسط نا محمد و کل نا محمد و آخر نا محمد ان دونوں ربائیوں کو مندے ذرہ رکھتے ہوئے دونوں حدیثوں کو دو ربائیوں کا انتخاب کیا ہے جو آپ کے خدمت پر پیش کرتے ہیں سب سے پہلے معلی علی کی شان میں ہے اہلِ عالم سنتِ سنہِ اکبر دیکھ لو سارے علمم کو خطاب ہے اہلِ عالم سنتِ سنہِ اکبر دیکھ لو حسنِ یوسف دیکھ لو حسنِ پیمبر دیکھ لو اہلِ عالم سنتِ سنہِ اکبر دیکھ لو حسنِ یوسف دیکھ لو حسنِ پیمبر دیکھ لو سارے جلوے ایک مرکز پر سمٹ کر آگئے جس نبی کو دیکھنا ہو روحِ حیدر دیکھنا جس نبی کو دیکھنا ہو اور دوسری حدیث کی مناظبت سے الہی نسلِ امامت میں ہے عجب تاثیر بہار شخپوری صاحب جن سے مجھے بھی ملاقات کا شرف حاصل اللہ الہی نسلِ امامت میں ہے عجب تاثیر ہر ایک ان میں ہے یکسا صغیر ہو کہ قبیر الہی نسلِ امامت میں ہے عجب تاثیر ہر ایک ان میں ہے یکسا صغیر ہو کہ قبیر عجب نہیں کہ نظر بن دیئے مسور نے پلٹ پلٹ کے دکھائی ہو ایک ہی تصویر عجب نہیں کہ نظر بن دیئے مسور نے پلٹ پلٹ کے دکھائی ہو ایک ہی تصویر سباہ اللہ سباہ اللہ اللہ محمد کربلا کے شہدہ میں جتنے بھی تھے سب یکتائے روزگار تھے لیکن حضرت عباس کی شان عظمت اور ان کا مقام کچھ اور ہی ہے اسی لئے میرانیس نے بھی اس کا انتظام کیا جب انہوں نے مرسیہ لکھے تو اس کے پہلے ایک ربائی اس سلسلے سے چھوٹے حضرت کی شان میں پیش غدمت ہے کہ دولت نہیں مانگی کوئی شاہی نہیں مانگی دولت نہیں مانگی کوئی شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی دولت نہیں مانگی کوئی شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی لاؤ گے کوئی دوسرا باس کہاں سے حیدر نے کوئی اور دعائی نہیں مانگی دولت نہیں مانگی کوئی شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی لاؤ گے کوئی دوسرا باس کہاں سے حیدر نے کوئی اور دعائی نہیں مانگی میرانیس نے جتنے بھی مرسیہ لکھے ہیں چاہے وہ امام حسین اسلام کی شان کے ہو حضرت علی اکبر کے حال کا ہو حضرت قاسم اسلام کے حال کا ہو ہر مرسیہ کی ایک ترتیب ہے ایک طریقہ ہے جو مرسیہ کے ہوتے ہیں اس میں جنگ ہے لیکن چھوٹے حضرت کی شان میں جو انہوں نے مرسیہ لکھا جنگ تو کرنے گئے نہیں تھے اتنے بڑے فرض کو نباہنے وہ گئے تھے تو اسی انداز سے مرسیہ کے اشار ڈھلے ہیں اس کے علاوہ میرانیس نے زورازمائی بھی کی ہے اس مرسیہ کو لکھنے میں کہ یہ مرسیہ بہتر سے بہتر ہو ایک درود پڑھیں آمد ہے کربلا کے نیستہ میں شیر کی ڈیوڑھی سے چل چکی ہے سواری ڈیلیر کی جاسوس کہ رہے ہیں نہیں را پھیر کی غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ ڈیل کی خوشبو ہے دش باد بہاری قریب ہے ہشیار غافلوں کے سواری قریب ہے آتا ہے وہ جریب جو ہزاروں میں فرد ہیں شیروں کا شیر آزی میں دشتے نبرد ہیں دہشت سے آفتاب کا چہرابی زرد ہے بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے سربر کوئی ہوا نہیں ساندان سے گھر میں انہی کے اُتری ہے تیر آسمان سے گھر میں انہی کے اُتری ہے تیغہ آسمان سے سلوات مشہور ہے جہاں میں یہ سفدر وحید در جببار کے غضب کا نمونہ ہے ان کا قرر لڑنے میں آگئی جو شجاعت کی ان کو لڑھ لاکھوں سے ایک بار میں یہ چھن لیں گے نیر فرزند ہے علی سے شہے کائنات کے لاشوں کے پل بنے گے کنارے فراد کے لاشوں کے پل بنے گے کنارے فراد کے فرماتے ہیں میناریس کہ رش کے چمن ہے سب رش کے چمن ہے سب پا گلے سر سبد یہ ہے کل کے مرسیے میں آپ نے غور فرمایا نا اب تک تو اس رویش کا کوئی گل کھلا نہیں حضرت قاسم کے لئے لیکن حضرت عباس کے لئے کیا فرمایا کہ رش کے چمن ہے سب پا گلے سر سبد یہ ہے لیکن یہ گلے سر سبد ہے کیا بچوں کے لئے میں بتاتا چلوں بزرگ تو جانتے ہیں پہلے زمانے میں جو پگڑی باندھی جاتی تھی پگڑی کے اوپر ایک پھول لگایا جاتا تھا ٹھیک ہے دستار کے اوپر ایک پھول ایسا لگایا اس کو کہا جاتا تھا سر سبد تو رش کے چمن ہے سب پا گلے سر سبد یہ ہے آفاق میں نظیرے ہو زبرے ہو حد یہ ہے زی مرتبت ہے صاحب فامو خرد یہ ہے بھائی ابباس نام کیوں نہ ہو کس کا حصد یہ ہے دیکھا نہیں جہان میں شیر اس جمال کا در نجف ہے فاطمہ زہرہ کے لئے در نجف ہے فاطمہ زہرہ کے لئے اللہ ری آمد آمد عباس سف شکن لرزان تھے کو ہلتے تھے دل کابتا تھا رن تابتا تھا تن جنگل کے شیر بن گئے تھے خوف سے ہرن ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غزب کا رن یہ شیر کم نہیں اسد قلع گیر سے گویا مقابلہ ہے جناب امیر سلوان چھایا تھا سب پہ روبے علمدار نوجوان تسلیم کو جھکے ہوئے تھے فوج کے نشان گوشہ آمان کا ڈھونڈ رہی تھی ہرے کما اترکش بھی تھے حراس میں کھولے ہوئے دہا تینوں کا بے گما تھا ارادہ گریس کا محکن ہو گیا تھا ہرے دیزے تیز کا محکن ہو گیا تھا ہر ایک تیغ تیز کا تو حل چل یہ تھی کہ گرد سواری ایا ہوئی گویا چمن میں باد بہاری ایا ہوئی آمد خدا کے شیر کی ساری ایا ہوئی آپ آئے کیا کہ قدرت باری ایا ہوئی روشن تھا شم تور سے پرتو حضور کا خلت ملا زمین مقدس کو نور کا فرماتے ہیں کہ آئی نئے جبی سے صفہ آشکار ہے عبرو سے ماہ روح کی زیا آشکار ہے چشمِ گوھر فرشان سے حیاء آشکار ہے اور رخ سے جلالِ شیرِ خدا آشکار ہے زستم بھی چڑھ سکے گا نوم نمو پر دلیر کے چہرہ تو ہور کا ہے پت دیورِ شیر کے سینے کا آج نہ ہے قدرت سے پاک صاف برحکس ان سے جو وہ خدا سے ہے برخلاف جورت کا ان کی قاف سے شہرہ ہے تابہ قاف سو سو صفوں کو صاف کیا ہے دمِ مساف دعویٰ نہ ہو جسے یہ اسے ٹوکتے نہیں تلوار جب چلی تو سپر روکتے نہیں میرانیس کے لئے حضرت عباس کی ثابت قدمی کو لکھنے میں بھی کیا مشکل ہوئی فرماتے ہیں دیکھئے میرانیس اس بند کو آپ بار فرمائے آپ کس طرح اب کس طرح سباتے قدم کو کروں رقم اب کس طرح سباتے قدم کو کروں رقم کاغذ پہ رک گیا ہے صدا دے کے یہ قلم نہ لائے میں پائے حضرت عباس کی قسم ٹل جائے کو پر نہ ہٹیں گے جگہ سے ہم ثابت ہوا کہ قابل شرحو بیان نہیں خامے کا ذکر کیا ہے سیاہی روان نہیں خامے کا ذکر کیا ہے سیاہی روان اور اس کے تسلسل سے یہ بند ملاحظہ فرمائے وصفِ صلاحِ جنگ میں اب لڑ گئی ہے جان اے ذہن میرا نیس فرمائے اے ذہن آج ہے تیری تیزی کا امتحا مضمونہِ تراش مضمونہِ تراش تو اے خنجرِ زمان جوہر شناز بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو جوہر شناز بیٹھے ہیں اے تیغِ طبع ہاں منزل ابھی ہے دور صفے کارزار کی رہ جائیو نہ تجھ کو قسم ذل فقار کی رہ جائیو نہ تجھ کو قسم ذل فقار کی یہ خودِ آنی نہیں فرقِ جناب پر سر پوشِ نور ہے قدہِ آفتاب پر اگر آ گیا ہے فرقِ رسالت با آپ پر یا تاجِ خسردی ہے سرِ بوتر آپ پر سائے میں آئے وہ جو سعیدِ زمانہ ہے اقبال کے ہماں کا یہی عاشیہ نہ رہتا رہی کسی سے قدورت یہ خوشنہات اللہ ادوِ آلے پہ امبر سے ہے انار چارائی نہ ہے رحمت و انصاف و عدل و داد بس پنجتن کا نام سپر ہے دمِ جہاد بن جائے گا اماں کا حسار آئی نہ یہی جوشن یہی سپر یہی چارائی نہ یہی سلوان اللہ ہمارے پہ سچے اللہ ہمارے پہ ہمارے پہ ہمارے پہ ہمارے پہ گرچے علم تیر میں قادر وارجمن لیکن کمانہ ساتھ ہے نئے تیر نئے کمن تیغو سپر ہے یا آلمِ شاہِ سربلن سب حربے دور کے ہیں بہادر کو ناپسند کیا خوف ان کو نہر پہ جو روک ٹوک ہے نیزہ نہیں جو پاس ایک اس میں بھی نوک ہیں دیکھئے علم کی شان میں بیرانیس فرماتے ہیں صدقِ علم کے حضرتِ عباس کے نصار تو باشکو عرش تجم الفلت وقار شمشاز سر سبز پوشے گلستان اقتدار حمزہ کا اقتدار تو جعفر کا افتخار جھکتا ہے جس سے عرش یہ پایا اسی کا ہے ذل خدا پہ دھوپ میں سایا اسی کا ہے سلوات دامن وہ سب اور وہ پنجے کا اس کے نور نکلا ہوا ہے قصرِ زمورت سے روحِ پور فرقِ جنابِ خز پہ روشن ہے شمِ تور بے شبہ دو امام کا ہے ایک جاہ ظہور اس کا عالم یہ ہے جو شہِ مشرقین ہے گویا حسن کے دوش پہ دستِ حسین ہے گویا حسن کے دوش پہ دستِ حسین ہے اللہ 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 تنہا ہیں اس شکوہ میں ابباسِ تشن علم ارواں پرے جمعے ہیں صفاق سب کے سب تیغے علم کیے ہیں سپاہِ وغا تلم دھالوں سے اہلِ شام کی دن ہو گیا تھا شم سرہنگے روموں رہے ہیں وغا پر تلے ہوئے ہیں دور تک نشانوں کے شرقے کھلے ہوئے تو نعرہ یہ تھا کہ ہم دورے دریائے نور ہیں فرماتے ہیں چھوٹے حضرت کہ نعرہ یہ تھا کہ ہم دورے دریائے نور ہیں دنیا کے جتنے عیم ہیں سب ہم سے دور ہیں خیبر کشا کے قلب و جگر کے سرور ہیں اجرار ہیں سخی ہیں ولی ہیں غیور ہیں اپنا چلن کھلا ہوا سب آقلوں پہ ہے اب تک ہماری زرب کا سکہ دلوں پہ ہے در پہ ہمیں رہے رہے حقی تلاش میں ٹگرے تلت جلا دیے کافر کلاش کے چھوڑا نصر بدن پہ کسی باد معاش کے کٹے ہمیں نے ہاتھ ہر ایک بت تراش کے ناقوس کو اٹھا کے زمین پر پڑھت دیا آتش قدوں پہ تیخ کا پانی چھڑت جنگ آزمہ ہے سفشکنو قلعہ گیر ہیں سولت میں دب دبے میں عدیم المز نظیر ہیں دنیا کے باش شاہ ہیں گردو سریر ہیں اس عوض پر حسین کے در کے فقیر ہیں رودبے پہ فقیر ہیں نشو جات پہ نازے گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ نازے تب شمر نے کہا کہ فساحت سے کیا خصول بایا تُنہیں تو سل ہمیں بھی نہیں قبول غازی پکارا او نجیس مرتی دو جہول لیجو نامو سے نام جگر گوشہ ہے رسول سمجھا ہے کیا امام احراق و حجاز کو گدی سے کھائنس لوں گا زبان دراست کو سمجھا ہے کیا امام احراق و حجاز کو گدی سے کھائنس لوں گا زبان دراست کو تُو کیا ہے اور کیا ہے ترہ وہ امیر شاہ کرتے ہیں باش شاہ کہیں بھائیت غلام تُو بھی نمہ کرام ہے وہ بھی نمہ کرام او بے عدد یزید کجا اور کجا امام دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے یہ کہ کے لی دلیر نے تلوار بیان سے مسکن چھٹا ہمارے سعادت نشان سے نکلی جو اندلی بے زفر آشیان سے چمکے شرارے پھول جھڑے آسمان سے دیکھلائی شکر قہر خدا جلیل نے آنکھوں پہ در کے رکھ لیے پر جبرائیل نے سلوات ایک بار اور سلوات بار حملہ دلیر کا غضب کردگار تھا گھر سامنے تھا شیر تو وہ بھی شکار تھا تلوار کون تھی فرس بے قرار تھا مقتل میں گرد مار کا ایک کار زار تھا بات تھا خون بدن سے تو مو سرد ہوتے تھے تلوار کی ہوا سے بدن سرد ہوتے تھے تلوار کی تعریف میں دو بند ملازہ فرمائے وہ تیغ جان گداز جدھر چل کے رہ گئی گردن ادو کی شمع صفت ڈھل کے رہ گئی یہ غول بھون گیا تو وہ سب جل کے رہ گئی اب بھاگا کوئی تو ہاتھ اجل مل کے رہ گئی کہتی تھی تھے مجھ سے کہاں بچ کے جائے گا تھنڈا کروں گی میں تو جہنم جلائے گا بجلی سے جس پر ایک کی طرف آ کے پھر گئی ناگن تھی ایک کہ فوج پہ لہر آ کے پھر گئی دم میں لہو زمین پہ برسا کے پھر گئی اللہ رہ مو صفے کا صفے کھا کے رہ گئی کٹے جگر تو اور دلیری ہوئی اسے سیروں لہو پیا پنسی ری ہوئی اسے تھا لما کشور پریشان تھے اہل شر تیغوں کے پیچھے ڈر کے چھپی تھی ہر ایک سے پر مات علم رگڑتے تھے جھوک جھوک کے خاک پر پرچم نے بال کھولے تھے فریادیوں نصر داتوں میں خس ہراس سے تھی ہر جوان کے چادر ہلا رہے تھے پرہ رہے نشان کے مصروف تھے جہاد میں اب با سبا وفا ناگاہ آئی خیمے کی ڈھوڑی سے یہ صدا اب کیا سکینہ پیاسی ہی مر جائے چچا ارے کب تک لڑو کے فرس برس ہو چکی وضا سوکھے ہوئے لبوں پہ میری جان آئی ہے اے نور چشم ساق یہ کوسر دعائی ہے جلدی خدا کے واسط دریا پہ جائیے قربان جاؤ بھر کے میری مش لائیے پھوکتا ہے سینہ آگ جگر کی بجھائیے اچھے میرے چچا مجھے پانی بلائیے اب رام کیجئے میری دو دن کی پیاس پر جیتی ہوں اب تک آپ کے آزنے کی آز پر آدھا کو بار بار نہ جھنج لائے دیکھئے ستے گئی فراد کو اب جا کے دیکھئے کٹے میری زبان کے اب آ کے دیکھئے رونے کو شاہ بے قصو تنہا کے دیکھئے سدمہ فراغ کا ہے دل درد ناک پر جلد آئیے حسین تڑپتے ہے خاک پر اب باس نے سنی جو یہ آواز نہ کہا بے اختیار آنکھوں سے آسو ہوئے روا کاندھے پر رکھ کے شیر نے شمشیر خون چکا روح جانے بے فراد کیا پھر کرے نہ دیکھ ہی جنر دل نہ رہا اختیار میں گھوڑا اڑا کے شیر سے آئے کچھار میں گرمی میں تھے جو غرق ارخ سر سے تابہ پا سردی سے اس طرح کی جان آگئی ذرا دریا پہ تھنڈی دریا سے تھنڈی تھنڈی جو آنے لگی ہوا سدمہ ہوا کہ دھوپ میں شاہ کربلا دل ہو گیا کباب مسئیبت پہ شاہ کی اب باس نام دار نے ایک سرد آگی دو دن سے بے زبان پہ تھا جو آب و دانہ بن دریا کو ہن 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 کے لگا دیکھ سمن ہر بار کام تا تھا سمن تھا بن بن چمکار تھے حضرت عباس ارجمن ترپاتا تھا جگر کو جو شور آب شار کا گردن پھرا کے دیکھ تھا مو سوار کا چمکار تھے حضرت عباس نیک نام بس اتنا مسترب نہ ہو ایس پہ تیز گام گر تو تش نکام تو ہم بھی تش نکام ارے پیاسا ہے ذل جنا ہے شہن شاہ خاص وام اٹھتا ہے شور گریہ محمد کی حال سے آگا کیا نہیں ہے سکینہ کے حال سے عباس نے کہا جو یہ بچوں کا حال ازار گردن ہلا کے رہ گئے آس پہ وفاش ار جب نحر القمہ میں در آیا وہ نامدار ارے پانتنی سے دھوٹنی کو اٹھاتا تھا بار بار جہاں بازی سمن پہ غازی نے رو دیا جہاں بازی سمن پہ غازی نے رو دیا غازی کے موں کو دیکھ کے تازی نے رو دیا دریا سے بھر چکا وہ بہشتی جو مشک آپ چلا یا فوج کو لوں مش لے چلا جگر جان بوتراب سادات پر بس اب نہ کبھی ہوں گے فتح عاب گرمش تاخ عام شہ نیخ گئی یہ جان لو کہ جان گئی عاب رو گئی یہ شور سن کے گھاٹ پہ امڈی سپاہ شام پہلے سے بھی زیادہ ہوا کچھ حجوم عام تولے تھے پہل تبرو خنجر حسام غلطہ کے ہاں نکلنے نے پائے یہ تشن کام اب پہ صاحب روکا ہے جان وں کا غم نہیں اب باس نام ور نہیں آج ہم نہیں تاغاز ریا نل سے لڑتا گیا دلیر تو دے کہیں سروں کے کہیں تھے تنوں کے ڈیر تکتے تھے سوئے خیم ایش کی نزدیک سے نہ کرتا تھا ہر با کوئی شریر پہلو سے نیزے چلتے تھے اور سامنے سے تیر تھے ایک جان کے لیے دشمن جوان و پیر برچے تھے گرد بیچ میں تھا وہ منیر منظور ظلم سخت تھا ہر بد خسال کو ارے پتھر شقی لگاتے تھے حیدر کلال کو ایک تش نکام لاکھوں میں کس کس کو دے جواب شل ہو گیا تھا بازو فرزند بوتراب کہتا تھا ہاتھ اٹھنے کی مجھ میں نہیں ہتاب لڑنے میں فکر تھی کہ نہ زائیہ ہو مشک پروا نہ تھی جو بازو پہ تھیر کھاتے تھے لیکن سپر سے مشک سکی تمش کے اوپر سپر کبھی روار پر سملتے تھے جب جھوم جھوم کے روتے تھے بازو کو علی چھوم چھوم کے تکتے تھے مسکر آکے سوئے آسماء کبھی ہوتھوں پہ پھیر لیتے تھے سوکھی زبا کبھی لگتا تھا تن پہ تیر کبھی اور سنا کبھی جھکتے تھے سملتے تھے بار بار اور یہاں کمی میں تھا بین ور کائے ناب کار ہماری شقی نے دوش پہ ایک تیغ عابدار آفت پڑی نصیب سکینہ اُلٹ گیا ارے لڑتے تھے جس سے ہائے وہی ہاتھ کٹ گیا تے کھاں سے سمالے تھے مشکی زو علم باتا تخون زوب بھی پڑتا تھا دم مدم گھوڑے پہ سیدھے ہوتے تھے گاہ تو گاہ خم فریاد الغی ستم پر ہوا ستم تیغ کسی کا شیر کے شانے پہ پھر پڑا وہ ہاتھ بھی بدن سے جدہ ہو کے گر پڑا تو بے دست تو پا بے دست یا ہوا جو وہ مہروح حسین کا ہوا تھر 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 کے رگ آباز حسین کا غلطہ کے خالی اب ہوا پل حسین کا گائل گائل ہوا برادر خشکرو حسین کا ہاں نوبتے بجاؤ زفریاب ہم ہوئے گویا علی کے دست مبارک قلم ہوئے گو ہارٹ کٹ گئے تھے مگر کچھ نہ تھا ہراس داتوں سے چھک مرش کو پگڑا بزد بدر دو یاز غم تھا کہ گل پڑا لم شاہ اخش ناز یہ روب تھا کہ در سے نہ آتا تھا کوئی پاس آنکھیں لہو تھیں رخ سے جلال آشکار تھا مشکیزہ تھا کہ شیر کے موں میں شکار تھا ٹھوکرا کے راہ غزب صدمے سے ذر چہرہ پر نور ہو گیا ضربت لگی کہ سر چور ہو گیا تو ہر جن پھڑ گیا تھا سر دل برے علی تسمان نہ چھوڑا مشک دانتوں سے اس بھی گفنا نہ کچھ خیال تھا پیاسوں کے فرق تھی ہر نے پسر پٹک دیا جب مش چید گئی آنکھوں سے پھوڑے سے عباس گر پڑے آئی صدا شیر الہی ایک بار شبیر نصار ہوا تجھ پہ جان نصار ہے تیرے لیے میری گودی میں بے قرار عاشق کو تیرے ہے تیرے آنے کا انتظار ہونٹوں پہ دم بدم ہے صدا یا حسین کی آنکھ ہیں تیری طرف ہے میرے نور این کی جس دم سنا حسین نے یہ نوائے پدر پٹکا مام سر اقدر کو خاک پر گر کر اٹھے سمل کے گرے شاہ بر چل آئے ہاتھ اکبر محروک تھام کر وا حسرتہ جوان برادر بچھڑ گیا وا حسرتہ جوان برادر بچھڑ گیا تھام و ہمیں کہ بند کمر کا اکھڑ گیا زینب نے دی صدا کہ میں قربان کیا ہوا چلا اے بہن میرا عاشق جدا ہوا گھبرا کے بنت شاہ مدینہ نکل پڑی حضرت بڑھے نتے کے سکینہ نکل پڑی سدم یہ تھا کہ ہاتھوں سے تھام کمر چلے اکبر سمال باپ کو جب با چشم سدم زرب غم سے دل پاش پاش پر رونے کو بھائی جاتا ہے بھائی کی لاش پر القصہ لا باپ کو اکبر ترائی میں زخمی ملا وہ شہر دلاور ترائی میں پائی جو بوئے خون برادر ترائی میں لاش کے پاس گر پڑے سر ور ترائی میں گزری تھی عمر ہاتھ بھائی نے دی صدا اے شیر اے دلیر یہ پیکستر فدا کیوں پتلیاں پھراتے ہو بھائی یہ کیا یہ کیا اب باس ارے میں حسین ہوں دیکھو مجھے سرا میرا بحل خوش کہے خنجر کے واسطے اب بھائی کو جھوڑے جاتے دنبر کے واسطے تھرو آنان توسن بولے یہ آنکھ کھول کے ابباس نامدار آقا ہزار جانے گرامی تیرے نصار یہ موت زندگی ہے زہ فقر و افتخار نکلے جو گل کے سامنے بلبل کی جانے زیان ازار دیدار دیکھنے میں نہ آتا تو موت تھی پروانہ شمعے کو جو نہ پاتا تو موت تھی زانو پاک نور زانو پاک نور خدا اور سر حقیر عالم کا بادشاہ کجھا اور کجھا فقیر زرے کو مہر کر دیا آسمان سریر اتک یا کسی کو بھی ملا ہے دم اخیر آج پایا یہ آج ماں کی نہ بابا کی گود میں میراز مل گئی شاہ والا کی گود میں یہ کہ کہ چپ ہوئے تھے کہ اٹھا جگر میں درد رخ سار سر سر جوتے ہو گئے بزر لیں کر باتے